اسلام علیکم میری یوٹیوب پرینٹس کیسے ہیں آپ رکھ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آج فرائیڈے کا دن ہے اور بہت بیزی دے ہوتا ہے اور فرائیڈے کا دن ہوتا ہے تو بلیسنگز دے بھی کہا جاتا ہے تو آج کا دن جو ہے شروع ہو چکا ہے ہمارا نماز وغیرہ پڑھ کر ہم لگ سب فری ہو چکے ہیں اور ہم نے لنچ بھی کر لیا ہے آریز شرارتوں میں لگے میں ہیں تو آج جتنے بھی کچھ بلوگ ہو گا آپ لوگ ساتھ سب کچھ شیئر کروں گی تو میرے ساتھ بلوگ میں اینڈ تک رہیے گا اچھا یہاں پر دو پیرک ہم لوگ کھانا کھا چکے تو میرا کچھ میٹھا کانے کا دل چاہ رہا تھا تو آیشہ نے میٹھا پان بنایا تھا گھر کا ہوں میڈ میٹھا پان آریز کا بھی چنوزہ جو آریز کا تھا اچھا جی گائز جیسے کہ آج کراچی کا موسم بہت خوبصورت ہو رہا ہے اور بارش کی بھی پیشنگ ہوئی ہے اور اچھا میں ہم نے وینڈو کے سامنے ہوں دو موسم بہت ہی پیارا ہو رہا ہے اور آپ کو میرے بیک پر دکھ رہا ہوں گے آریز علی جو کہ یہ دیکھیں اس سے سینڈ کے اوپر چڑھے میں اور باہر کے نظارے کر رہا ہے پان کر کے رکھا ہوا اس لڑکے نے مجھے جب بھی میں ویڈیو بنانے آتی ہیں فوری آگے چڑھ جاتے ہیں ہجو آپ کو یہ بولیں تو آریز existentialہ ہجو آپ کو یہ بولیں اور یہ بولیں میں نے آپ کو بتاگ رہی نہیں بھی ójہو کینگو بابا آفیس ہ Pulled آپ کو یہ بتائیں کہ یہ بابا آفیس جا چکے ہیں آریز علی فروا إلى衬 یہ ہے کہ وہ اور کپڑے رہے ہیں اور آریز 위해서 ٹھے کیا قرار ears آریز ہوں، آپ کو کیا کردے ہو آپ کو کپڑے تیا کر دیں آپ کی خفضے سے کردیں آپٹ مرہیں گے آپ کی رہے ہیں میں نہیں کر رہا ہوں آپ کر رہے ہیں یہ نہیں اسے صورت کو صرف کریں شورت تو اٹھا ہے بلو جلد بلو شورت اسے 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 یہ یہ لائٹ گلو ہے اس کو تائے کیجئے اچھا جی تو شام ہو چکی تھی اور میں یہاں پر شام کے کھانے کی تیار کری تھی بیسر میں نے پیٹا تھا اس میں میں جو ہے پکورو کا مسالہ اٹھ کری تھی پیاز اور ہری مرچے وقیرہ ابھی اور بھی سپائسی اس میں اٹھ کرنے تو شام کے لیے میں مرچوالے جو دھائی بڑے ہوتے ہیں وہ بنا رہی تھی میں کیونکہ سب کا بہت دل چاہ رہا تھا اور موسم بھی کچھ اتنا اچھا ہو رہا تھا تو ماما نے کہا چلیں مرچوالے دھائی بڑے ہم لوگ ٹرائی کرتے ہیں تو میں نے دھائی بڑے بنایا تھے اور بہت ٹیسٹی رکھتے ہیں میں نے کوٹی مرچ اور نمک کو آیا رہا ہے اس میں اٹھ کر دیئے تھے یہاں پر جو ہے سارے سپائسیس اٹھ کرنے کے بعد جو ہے میں ان تمام چیزوں کو جو ہے اچھی طرح سے مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد جو ہے میں اس کے پاکوڑے بناوں گی یہاں دوسری طرح جو ہے دیکھیں پاکوڑے بھی میں نے ڈال دیئے تھے میں ڈالتے وقت کی ویڈیو میں شوٹ نہیں کرتا ہے کیونکہ میں پاس کوئی ویڈیو پاکوڑ کرنے کے لیے نہیں تھا اور یہاں پر میں بغاہر لگا رہی تھی فائنلی اور لیسن کا اور زیرے کا بغاہر بہت ہی اچھی فرگرنس اور ٹیسٹ لے کے آتا ہے اس میں اچھا یہاں پر جو ہے میرے ہزبینڈ جب آفس سے آ گئے تھے تو انہیں جو ہے دہی بڑے نہیں کھانے تھے موسٹی جو جائنٹس ہوتے وہ نہیں کھاتے دہی بڑے تو وہی دہی بڑے میں ان کے لیے چکن کی کڑھائی بنا رہی تھی ان کے لیے اور وہ میری یہاں پر ہیلپ کر رہے تھے تھوڑا سا میں نے جو اس میں کڑھائی میں جو مسالہ ڈالتے ہیں گھر کا تھوڑا سا میں وہ ان سے وقت اٹھوا رہی تھی تو وہ میری ہیلپ کر رہے تھے کبھی کبھی ہزبینڈ سے ہیلپ لینی جائے اور ماشاء اللہ سے میرے ہزبینڈ جو کبھی کبھی ہیلپ کرتے بھی ہیں کبھی کبھی ہم موسٹی میری ہیلپ کر دیتے ہیں پکانے کے معاملے میں یہاں پر میں اپنے ہزبینڈ کا دیا ہو جو ہے مسالہ وہ میں ڈال رہی تھی کڑھائی کے اندر تو کیونکہ کڑھائی ہماری تقریبا تقریبا فائنل ہونے والی تھی تھوڑا سا اس کو ایک دو منٹ کے لیے ہم بھونیں گے سپائسز جانیوان میں سے تھوڑا سا چلاوں گی ہلکے سے اور اس کو تھوڑا سی بھونائی کروں گی اس کی تاکہ تھوڑا سی مسالہ جو اچھا سا ہے وہ مسالہ جو جائے اور بوٹیوں وغیرہ میں مسالے میں اچھے سے میرینیٹ ہو جائیں ساری جو ہیں اس میں جو ہیں کچھ اور سپائسز بھی میٹ کروں گی اس میں تھوڑا سی چلی فلیکس ڈال لیتے ہیں میں نے اچھا یہ شنواری کڑھائی بنا رہی تھی چکن کی شنواری کڑھائی بہت ہی ایزی اور چھٹ پٹ بننے والی یہ ریسیپی ہے اگر کسی کو یہ ریسیپی چاہیے ہو تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور میسیج کر کے بتائیں تو میں بقاعدہ اس کے پر ڈیٹیل ویڈیو بھی ضرور اپلوڈ کروں گی اور بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی بنتی ہے اکثر اور میرے رزبن کو بہت پرسنل ان کو شنواری کڑھائی میرے ہاتھ کی ویسے ساری چیزوں نے پسند آتی ہیں بہت یہ ان کی موسٹ فیوریٹ ہے خود چوک سے کھاتے ہیں میرے ہاتھ کی چکن شنواری کڑھائی یہاں پر جو تقریباً ہی بھن چکی تھی کڑھائی ہماری اور یہاں پر میں نے ہری مرچ کو موٹی جو ہری مرچ ہوتی ہیں بڑی ایک چھوٹی ہوتی ایک بڑی ہوتی ہے موٹی پتہ ہی ہوگا جو کھوکنگ کرتی ہیں لیڈی تو جو موٹی والی ہری مرچ ہیں یہ زیادہ تیز نہیں ہوتی ہیں کھانے میں بھی تھوڑا سی اچھی لگتی ہیں جب یہ بلکل ریڈی ہو جائے تو ہم اس کو دم پر سینٹر سے کٹ کر کے ڈال دیں گے اور تھوڑا سی ہلکا سا اوپر نیچے کریں گے تاکہ ہری مرچ جویں زیادہ گلے نہیں اور ہلکی سی گل بھی جائیں تو اس کا ٹیسٹ اور اس کی جو خوشبو ہے جب وہ ایک بہت اچھی پریزنٹیشن بھی دیتی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا دیتی ہے تو یہاں پر میں نے اس برن کو پھر کھانا سرک کیا تھا تو پھر میں انہوں نے کہیں جا کہ کھانا کھایا تھا جب میں نے وہ کڑائی بنا کر دی تو تو چیپا گائز اب باری ہے بلوگ کو اینڈ کرنے کی اور آریس جہاں وہ سو چکے ہیں کھانے پینجے سمکسا فری ہو چکے ہیں تو میں نے کہا آپ لوگ کو اللہ حافظ کہتا ہوں آریس سو رہے ہیں تو میں سے زیادہ دیر ہوں کی لائٹ آر نہیں رکھ سکتی آریس نے تھوڑا سہلنا شروع کر دیا ہے تو جی گائز کمیت کرتی ہوں آج کے جتنی بھی ویڈیو تھی آپ کو پسند آئی ہوگی پلیز لائک اور شیئر سبسکرائب میرے چینل اور اگر آپ میرے پہلی ٹائم پرس ٹائم آئے ہیں میرے چینل پر پرس ٹائم مجھے واش کر رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا پلیز 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 اور کل کی ویڈیو جو ہے بہت خاص ہونے والی ہے آپ لوگ سپیشلی میں کل ایک خاص ویڈیو لے کر آ رہی ہیں تو کل کی ویڈیو جو ہے بلکل بھی نسمت کیجئے گا کل کی ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا پلیز اور بہت سپیشل ہے کل کی ویڈیو آپ لوگ کے بہت کام کی ہے کل کی ویڈیو تو امید کرتی ہوں کل کی ویڈیو آپ لوگ ضرور واش کریں گے انشاءاللہ ایک نئے بلک کے ساتھ حاضر ہوں گی سپیشل بلک کے ساتھ کل حاضر ہوں گی آپ کی خدمت میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ